فرحان سعید بالی ووڈ میں جا کر آتف اسلم بننا چاہتے تھے گوہر ممتاز دو ہزار دو میں گیت عادت کی وجہ سے مشہور ہونے والا پاکستانی میوزک بینڈ جل کے سابق گلوکار او اداکار گوہر ممتاز نے انکشاف کیا ہے کہ فرحان سعید بھی بالی ووڈ میں جا کر آتف اسلم بننا چاہتے تھے اور اسی کے لیے انہوں نے جل بینڈ سے الہدگی اختیار کی تھی حال ہی میں گوہر ممتاز نے ایک پوڈکاسٹ میں شرکت کی جس کا ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اس کلپ میں گوہر ممتاز اپنے سابق ساتھی گلوکار فرحان سعید کے بارے میں بات کر رہے گوہر ممتاز نے کہا کہ آتف اسلم کے مقابلے میں فرحان سعید نے زیادہ محنت کی تھی اسی لیے میں نے انہیں جل بینڈ کے ساتھ رہنے کا مشورہ دیا تھا لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سانی اور بالی ووڈ میں جانے کے لیے جل بینڈ چھوڑ دیا گلوکار نے کہا کہ جب فرحان سعید نے جل بینڈ سے الہدگی اختیار کی تو مجھے بہت داکے ہوا کیونکہ میں نے فرحان کی آواز اور گائیکی پر بہت محنت کی انہوں نے کہا کہ میں نے فرحان سعید کو کہا تھا کہ آتف اسلم نے صحیح وقت پر بالی ووڈ میں اپنے کریئر کا اغز کیا تھا ان کی قسمت اچھی تھی ہر گلوکار کی قسمت آتف اسلم جیسی نہیں ہوتی لیکن فرحان اس وقت بالی ووڈ میں جا کر آتف اسلم بننا چاہتے تھے گوہر ممتاز نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ پھر میں نے فرحان سعید پر زیادہ زور نہیں دیا کیونکہ ہر ایک کی اپنی زندگی اور اپنا کریئر ہے لیکن بعد میں میری وہی باتیں سچ ثابت ہوئیں جو میں نے فرحان سے کہی تھی ان کے بالی ووڈ کے پاس اور بھی بہت بڑے گلوکار ہیں واضح رہے کہ اجل بینڈ دو ہزار دو میں بنایا گیا تھا گوہر ممتاز کے ساتھ آتف اسلم اور فرحان سعید بھی اس مروف بینڈ کا حصہ تھے لیکن آتف اسلم نے یہ بینڈ چھوڑ دیا تھا آتف اسلم کی بینڈ سے الہدگی کے بعد فرحان سعید اس کے مرکزی گلوکار بن گئے تھے لیکن بعد ازاں انہوں نے بھی اجل بینڈ کو خیر باد کہہ دیا تھا موسیقی